کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ورگ لکھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جو سواد لگائے جاتا ہے یا سلام لگائے جاتا ہے حرام ہے جی ہے یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کنجوسی ہے نا ترمزی میں عدیث ہے مولا علی کا کول ہے کہ بخیل ہے وہ شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی نے ان سے روایت کیا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ ضرور نہ پڑے یہ بخیلی ہے کہ کوئی شخص درود کی جگہ سواد ڈال دیتا ہے سلام لکھ دیتا ہے پورا لکھ لو باقی یہ ٹھیک ہے کہ ایک بندہ اگر ایک اسلامیات کی پیپر میں نبی علیہ السلام کا نام پچاس دفعہ آیا ہے تو پچاس دفعہ اس کو درود لینے کی ضرورت نہیں ہے دو تین دفعہ لکھ دے باقی خود بخود اسے کمر کر لے گا اگر پورا درود لکھنے میں اس سے تردد ہے تو علیہ السلام لکھ دے میں نے پہلے بتایا کہ درود ہو سلام ہو دونوں انٹرجیجبل ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ہم علیہ السلام تو نہیں کہتے نا علیہ السلام کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خالی سلام بھی کافی ہے نماز میں بھی کیا آیا ہے قرآن میں سبحانہ ربی کا رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ آپ بہتے تو آپ کہتے ہیں وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ تُوزید اللہ نے بھی نعوذ باللہ ٹیچ کرنا سی نا یہ لوگوں نے ہمیں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں تو وہ پورا درود لکھنا چاہیے لیکن ہر دفعہ نہیں ہر دفعہ لکھیں میں تو شکین کریں جب جب اسلامیات کے پیپر دیتا رہو نا میرے بھائی تو میں نے تو ہمیشہ پورا ہی لکھا ہے تو یہ گناہ ہے سواد سعلم عین ڈالا لیکن یہ میں صرف بات کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آپ کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ باقی چیزیں لکھنا صرف افضلیت ہے اس کے اوپر کوئی شریفت نہیں ہے ٹھیک ہوگے